اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک اگنٹو مائن نیو بلوگ ویلکم بیک اگنٹو این اینا در ڈے ای ایو ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے اور آج اس کے ساتھ ہی آج ہمارا ٹور جو ہے وہ باہر کھانا کھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو ہم شام کا ٹائم ہے یہاں پہ تو ریسٹورنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آج ہم کون سے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں اور بس یہ شام کا ٹائم ہے اور کچھ خاص تیاری نہیں کی بس سڈن نے پلان بنا تو موبائل جو بھی ہم اگرہ سب اٹھائے اور نکل پڑے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی اور نہ بس چینج کیا جیسے حالت میں تھے ویسے ہی نکلنا پڑا کیونکہ جانے میں ہمیں ٹائم لگنا تھا اور شام ہونے والی تھی تو بس اس لئے نکل پڑے اور آپ سب خیریت سے ہیں آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کو میرے بلوگ کیسے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل اکن کا بٹن دمانا بلکل مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکے اور یہ جی یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سورج ڈوبنے کو ہے اور اتنا اچھا یہ ویڈیو لگ رہا تھا شام کا دیکھنے میں بڑا ہی مطلب سکون آ رہا تھا دیکھ کے آسمان کے اوپر سورج کو ڈوبتے دیکھنا اور مطلب ساتھ بادلوں میں بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جب ہم اس روڈ پہ پہنچے تو ہمیں رش کافی زیادہ ہونے لگ گیا تھا تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ بھی ہے ہوا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ رش جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاڑی کسی کی لگی ہے اللہ پاک ان کو صحیح دے جس کی بھی لگی ہے تو بس ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں ریسٹورنٹ تو آ کے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اور گائز یہ ہم پہنچ گئے ہیں ریسٹورنٹ اپنے آج ہم ریسٹیز ریسٹورنٹ آئے ہیں راہ بار اینڈ بیل میں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اندر چل کے ہمیں کیا کھانے کو ملتا ہے ویسے تو یہاں پہ حلال کا مسئلہ جیسے کہ میں اپنی پہلے والی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکن یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ابھی انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انٹری ہم نے کروا دیا کہ ہم لوگ کتنے پرسن ہیں اور انہوں نے ٹائم میں اپروکسیمیٹلی ہمیں 45 منٹس کا دیا ہے کہ آپ کو 45 منٹس کا ویڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی باری آئے گی پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم واپس جلتے ہیں لیکن ٹائم اب کھانے کا ہو رہا تھا اور ہمیں اور کوئی جگہ بھی نہیں پتا تھی تو پھر ہمیں ویڈ ہی کرنا پڑا تو بس میں اس لیے ہم لوگ بیٹھ کے ویڈ کر رہے تھے اور ساتھ ہی میں نے جب دیکھا یہاں پہ پیچھے ان کا یہ مینی لگا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے اپنے ڈیز وائز دیا کہ پورے ویک میں ان کا کیا ہوگا اور آج ہم فرائیڈے والے دن آئے تھے تو یہاں پہ لائیو میوزک بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہمیں یہاں پہ کھانا کیسا ملتا ہے اور باقی انوارمنٹ کیسا ہے اور گائز بس اب ہم یہاں پہ ویڈ کر رہے ہیں آنے ہی والی ہے باری ہماری کیونکہ ہمارے ساتھ والے جو ہیں ان کو انہوں نے بولا لیا ہے لیکن اتنی دیر انتظار کرنے کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہاں پہ مینیو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ڈشز میں کون کون سے ڈش ویڈیٹیرین میں آویلیبل ہوگی تو مینیو دیکھ لیا تھا ہم نے اور اب ہماری باری آگئی ہے اور اب ہمیں یہ ویٹرس لے کے جا رہی ہیں اندر جگہ دکھانے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بار کا ایریہ یہاں پہ لوگ اوپن بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں ڈرنکس پہ غیرہ اور اس طریقے سے گپ شپ بھی لگ رہی ہوتی ہے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں سب اپنے اور انہوں نے سیکرٹ ایک سیکشن بنایا ہے کہ بار کا سیکشن سیکرٹ آئی اور اس کے ساتھ آگے اس کے بعد انہوں نے ڈینر کر رکھا ہوئے کہ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں گے وہ وہاں پہ کر لیں اس کے باہر بھی ایریہ ہے آپ یہ ریسٹرنٹ کے باہر جیسے آؤٹسائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں میرے خیال سے آؤٹسائیڈ میں انہوں نے لائیو میوزک کر رکھا ہوا ہے تو ہم کھانا کھانے کے بعد جا کے دیکھیں گے اور یہاں پہ کولڈ رنگ وغیرہ آرڈر کر لی تھی اور مینیو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ہم موڈر دے رہے ہیں ابھی اس کے بعد یہ دنے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم لائیو میوزک دیکھیں گے اگر ہمیں اویلیبل ہوا ہمارے ٹائم پہ ہمارے پاس ڈینر ہمارا سرب ہو چکا ہے اس میں میں نے فش برگر منگوایا تھا اور ساتھ ہی ہمارے دوسری ٹیش میں شریم اور فرائز کی بکٹ تھے تو ہم نے تھوڑا ہی منگوایا تھا ٹیسٹ کے لیے کیونکہ فرس ٹائم تھا تو اس لیے ہم پرسن بھی کم تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ اتنا منگوایا ہے جو ہم ایزے لی کھا سکیں فوڈ زائیا بھی نہ ہو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں فوڈ ویسٹیج کم سے کم ہو اور یہاں پہ گائز ہمارا کھانا اینڈ ہو چکا تھا تو بس اب باری ہے بل پے کرنے کی تو اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں لائیو میوزک کی طرف موسیقی بھی کھانے کے لیے بے ساتھ لائیو میوزک تل رہا ہے کھانا بھی انجوائے ہو رہا ہے تو آئی ہوب آپ سب کو میوزک اچھا لگا ہوگا اور یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بچوں کے لیے گیمنگ گریہ بھی بنایا ہوا ہے تاکہ آپ بچے آکے اپنا گیمز وغیرہ بھی انجوائے کر سکیں کھیلنے میں بہت ساری گیمز ہیں یہاں پہ اور ان میں سے کافی ساری تو میں نے بھی کھیلی میں قطر میں ہم سپیشل جاتے ہوتے تھے سیٹرڈے نائٹ کو یا فرائی ڈے کی نائٹ کو گائز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن میلا کریں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور کمنٹس کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولوگز کیسے لگے اور آگے آنے والی دنوں میں آپ میرے چینل پر کس طرح کے ولوگز دیکھنا پسند کریں گے تاکہ میں اس کے اکارڈنگ ویڈیوز بنایا کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں اور یہ تھا جی آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا ملتے ہیں جی آپ سب کے ساتھ اگلے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ